اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ویورز میت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے دل سے دعا کرتی ہوں جی اللہ پاک آپ سب کو جہاں رکھیں خوش رکھیں عباد رکھیں اور تمام آنے والی بیماریوں سے نا گھانی آفتوں سے بھی اپنے زمان میں رکھیں جی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کا اندک ووچ کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے اس کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اس سے میری حوصلہ وزائی ہوگی بات ہم آج کرنے جا رہے ہیں جی دھوکہ دھڑی کے حوالے سے ہم لوگوں نے آج کل معمول بنا لیا ہے ہر چیز پہ ہر بات پہ ہر کام پہ دھوکہ دینا لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دھوکہ ایک ایسی چیز سے ہمارے پیارے آقام حمد مصبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے اور ہم انسان یہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے یہ ہم بھول چکے ہوئے ہیں اگر ہمیں قبر کا ڈر ہو اگر ہمیں خوف خدا ہو اگر ہمیں آخرت کی پرواہ ہو تو ہم دھوکہ دینا چھوڑ لیں آج کل ہر دوسرا پرسن معمول بنا چکا ہے دھوکہ دینا انہیں آپ میں بڑی دلیری سمجھتا ہے دھوکہ دینا لیکن دھوکہ کھانے والے کا دل جب چیڑا جاتا ہے تو فیصلہ سیدھا میرے اللہ کے پاس چاہتا ہے اور جب وہ اپنا فیصلہ اپنے اللہ کے پاس اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اس سے سخت فیصلہ کرنے والا کوئی بے شک وہ بہت رحیم ہے رحمان ہے گفور و رحیم ہے رحم و راہیمین ہے لیکن ایک انسان جب دوسرے انسان کی وجہ سے تکلیف میں آکے اللہ پاک کے آگے رو دیتا ہے نا آسو بھا دیتا ہے پھر اللہ پاک بس ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں ہمیں دھوکہ دھڑی سے محفوظ رکھیں دینے سے بھی اور دینے والوں سے بھی دھوکہ ایک ایسی چیز ہے دیکھیں اگر ایک انسان آپ کو ایک بار دھوکہ دے رہا ہے نا تو یہ اس کے لیے شرم کی بات ہے یہ اس کے لیے شرم کی بات ہے اور اگر ایک انسان سے آپ کو دوسری بار دھوکہ کھا رہے ہیں نا تو یہ آپ کے لیے شرم کی بات ہے اپنا جب بہت زیادہ خیار رکھئے گا باتیں میری اچھی لگیں ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا کچھ اگر غلط آپ کو پسند نہ آیا ہو تو میں معافی چاہتی ہوں محظر چاہتی ہوں لیکن اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ پیس